اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاتیمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاتیمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنر نمبر 213 راجندنگر حیدرباد 814287740 تلنگرہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی اے سار ٹی سی نے ملک کی آزادی کے 75 سالہ جشن کی مناسبت سے مسافرین کے لیے کئی پرکشش مراد کا پیشکش کیا مینجنگ ڈائریکٹر وہ وائس چیئرمن نوی سی سجنار نے بتایا کہ 75 سال عمر کے تمام افراد نے آج 15 اگست کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر کے پیشکش سے استفادہ کیا اور ٹی ٹوینٹی فور ٹکٹ کی خیمت آج کے لیے صرف 75 روپے رہی جبکہ اس کی عام دنوں میں خیمت 120 روپے ہوتی ہے 15 اگست کو پیدا تمام بچوں کو 12 سال کی عمر تک بسوں میں مفت سفر کی سہولت حاصل رہے گی ٹی 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 پیکج حاصل کرنے والے مسافرین کو پیکج پر 75 روپے ریایت رہی یہ ریایت 16 اگست سے 21 اگست تک رہے گی تمام کارگو پارسل گوڈز پر جن کا وزن ایک کلو رہے گا 75 کلو میٹر کی مسافیت تک کوئی چارجز آئیت نہیں کیے جا رہے کانگریس کے ریاستی صدر ورکن پارلمنٹ ریون تریڈی نے اپنے قیام گاہ پر ہی خامی پرچم لہراتے ہوئے 75 یوم آزادی منائے اس موقع پر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1947 میں ایک طرف جشن آزادی دوسری طرف تقسیم کے سانحات وہی سے ہمارے دور حکومت کا آخاص ان چیلنجوں کے ساتھ ہوا جن کا سامنا جواحلال نہروں نے ملک کے پہلے وزیراعظم کے طور پر کیا بعد ازا انہوں نے کہا ہے کہ نہروں نے ٹیم سپریچ کے ساتھ اس ملک کے مستقبل کی بنیاد رکھی امبیٹکر کی طرف سے دی گئی آئینی رہنمائی میں ملک نے پہلا قدم اٹھایا بہت سی مشکلات چیلنجز اور مسائل کے ساتھ ہندوستان کے 75 سال کے دور حکومت میں ہم نے فتح کی کئی بلندیوں کو سرک کیا ہے ہمیں اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ملک کو آج بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ہندوستانی روحتنوں میں اتحاد ہے سیکیولر فلسفہ خطرے میں ہے جمہوری اغدار کے زوال کے اثار ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم جسے تعلق رکھتے ہیں صرف ایک نظریہ ملک کی سالمیت کی حفاظت کرے گا بعد ازا انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیاسی خوتوں کے خلاف مضاہمت کی ضرورت ہے جو اسے توڑ دیں آئیے متحد ہو کر جمہوری پارلیمانی نظام کے زوال کو روکیں جے ہند جے بھارت موسیقی 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 ریاستی وزیرے سہت حریصہ نے کہا کہ ریاست کے تمام سرکاری دواخنوں میں تبی آلات اور مشنری کے مینٹیننس کے لیے سترہ کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں تلنگان ایسٹیٹ میڈیکل سرویسز انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ کورپریشن کے صدر دفتر واقعے کوٹی میں مینٹیننس یونیٹ کا افتتہ انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے سرکاری دواخنوں میں تقریباً ایک ہزار بیس الیکٹرونک تبی آلات ہیں اور ہر ایک آلے کے قیمت پانچ لاکھ تا ایک کروڑ کے آس پاس ہیں سابق میں اگر کسی دواخنے میں کوئی آلہ یا مشنری خراب ہو جاتی تھی تو مرمت کے لیے کافی وقت لگتا تھا جس کی وجہ سے مریض خانگی دواخنوں کی خدمت حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے اب اس پالیسی میں تبدیلی لائی گئی ہے اب نئی پالیسی کے تحت مشنری میں خرابی کی صورت میں محض چند گھنٹوں میں اس کی مرمت کرتی جائے گی جیسا کہ خانگی دواخنوں میں ہوتا ہے اس کے لیے حکومت کے جانب سے فال وہ کارگرد ہیلپ لائن اور ایمیل آئیڈی تیار کی گئی ہے جہاں دواخنے کے سپرنڈنٹ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مشنری میں خرابی کی صورت میں ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ فائی ٹو ڈبل سکس ڈبل سکس پر شکایت کی جا سکتی ہے تیاریس کے کارگزار صدر کیٹی راماراؤ نے کہا ہے کہ کبوں کو بھگا کر گدھوں کو پالنا ہی وزیراعظم نرندر موڈی کا نظریہ حکومت ہے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کیٹی راماراؤ نے کہا ہے کہ غریبوں کے لیے مفت اسکیموں کے متعلق وزیراعظم نرندر موڈی کا بیان افسوسناک ہے انہیں کا بیان غریبوں کو حکومت کی مدد سے محروم کرنے کا نیا حربہ ہے کیٹی راماراؤ نے وزیراعظم سے جانا چاہا کہ آپ کی نظر میں مفت اسکیم کیا ہے کیا آپ کا نشانہ غریب اور کمزور طبخات ہی ہیں غریبوں کو فائدہ پہنچانا مفت خرچ کرنا اور امیروں کو دنیا مراد کی فراہمی ہے آپ کا نظریہ کوئے کو بھگا کر گدھوں کو پالنا ہے کسان کا خرض معاف کرنا غلط ہے اور کورپوریٹ اداروں کا خرض معاف کرنا درست ہے اشیاء ضروریہ پر جی اسٹی کا بار دالنا اور کورپوریٹ اداروں کو ٹیکس کی ریایت فراہم کرنا آپ کا طریقہ کار ہے کیٹی رامہ رو نے کہا ہے کہ نرندر موڈی حکومت کی جانب سے 80 لاکھ کروڑ روپے کا خرض حاصل کیا گیا ہے یہ خرض حاصل کرتے ہوئے کس کو فائدہ پہنچایا گیا اس کی وضاحت ہونی چاہیے کیٹی رامہ رو نے کہا ہے کہ ملک کے آساسجات میں اضافہ کرنے کی فکر سے مرکزی حکومت آرہی ہے بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فورگلز ریکنگائز بائی دی گورنمنٹ آف تیرنگانا MPC, YPC, CEC and MEC Corporate quality of education Remarkable results in every group Highly qualified faculty Well furnished classrooms Fully equipped science lab Secure CCTV surveillance Hurry up! Admissions are in progress Aخراج Junior College for girls Mحبوب colony road Aasif Nogar, Hyderabad انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے بیٹے کا ایک لڑکی نے اخوا کلیا اور وہ اسے ان سے ملاقات سے روک رہی ہے شہر کی علاقے سے صدرشن نگر سے تعلق رکھنے والے شخص نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس تعلق سے جون میں گچھی بولی پولیس سٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی تھی اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے ایلکس کا جوتی نامی لڑکی نے اخوا کلیا اور اس نے ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی قبل ازے پولیس نے ان دونوں کو طلب کیا تھا تاہم دونوں بالک ہونے کی وجہ سے ان کا بیان خلم بند کر کے انہیں بھیجوا دیا کیا نوجوان نے پہلے بھی تحریری طور پر پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ اس کا کسی نے اخوا نہیں کیا ہے تازہ طور پر اپنے بیٹے کے مستقبل کا حوالہ دیتے ہوئے بابو رو انسانی حق کمیشن سے رجوع ہوا راجستان کی وزیرالہ اشوگ گہلوت نے آج یوم آزادی کے موقع پر وزیرالہ کی رہائشگاہ پر خومی پرچم لہر آیا اشوگ گہلوت نے ہارٹ سیول لائنز میں واقعے وزیرالہ کی رہائشگاہ پر صبح سات بجے پرچم لہر آیا اس موقع پر وزیرالہ آفس وزیرالہ کی رہائشگاہ کے افسران اور سیکیورٹی اہلکار موجود تھے وزیرالہ نے بڑی چوپر میں منعقدہ پرچم لہرانے کے پروگرام میں شرکت کی اور پرچم لہر آیا اشوگ گہلوت نے یوم آزادی کے موقع پر ریاستی کانگریس کمیٹی میں منعقدہ پرچم لہرانے کے پروگرام میں بھی شرکت کی وزیرالہ اعظم نرندر موڈی نے لالخلے کی فصیل پر ترنگا لہرانے کے بعد خوم سے خطاب میں ساورکر کا ذکر کیا جس پر عمام نے شدید ردیمل ظاہر کیا نرندر موڈی نے کہا ہم سب باپو نیتا جی بوس بابا صاحب امیٹ کر ویر ساور کر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے فرض کے راستے پر زندگی گزاری فرض کا راستہ ان کی زندگی کا راستہ رہا وزیرالہ اعظم نے مزید کہا ملک شکر گزار ہے منگل پانڈے تاتیا ٹوپے بھگت سنگھ سکردیف راج گروہ چندر شکر آزاد اشفاق اللہ خان رام پرسات بسملکہ ہمارے ایسے لاتدات انخلابیوں نے برطانوی راج کی بنیاد ہلا دی وزیرالہ اعظم کے بیان پر عوام کا شدید ردعمل سامنے آیا پنکچ نامی سارف نے لکھا کہ نتھرہ مگوٹ سے اور بھگوان بولتے تو عقیدت من خوشی سے مر جاتے اس کے علاوہ انکت شرما نے لکھا کہ ایسی ذہنیت پر شرماتی ہے جہاں ملک ازادی پزندوں میں ساورگر کا نام لیا جاتا ہے لیکن نہرو کا نام نہیں لیا جاتا رتیش سونکر نامی سارف نے لکھا کہ ساورگر نے بنیاد ہلا دی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ایسے مبارک موقع پر کہہ دیں کہ انہوں نے انخلابیوں کے لیے کھائی کھو دی ہے امریکی شہر نیو یورک میں ہونے والے چاخو کے حملے میں زخمی ہونے والے معروف ہندوستانی نظات مصنف سلمان رشدی میں بہتری آ رہی اور انہیں وینٹلیٹر سے اتار دیا کیا متنازع مصنف سلمان رشدی کو امریکہ کے شہر نیو یورک میں ایک حملے میں شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور سرجری کے بعد انہیں وینٹلیٹر پر رکھا گیا تھا ان کے ساتھ ہی مصنف فاتش تاثر نے ٹویٹ کیا کہ یہ رشدی وینٹلیٹر سے باہر آ گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں انہوں نے گفتگو کے دوران کچھ مزاہیہ جملے بھی کہے بدنام نوول ادیس ٹیٹنک ورسلز کے مصنف پر حملہ کرنے والا شخص نیو جرسی کا باشندہ ہے پولیس نے حملہ آور کی شناکت ہاتھی مطر چوبیس سال کے طور پر کی ہے ہاتھی کو حملے کے فوراں بعد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا ملک پیٹ ہائیدربا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ کی بی ای نیوز کا ماننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ